بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں اولی اکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں بزنس تو بزنس یوٹیوب چینل دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس چینل کے اوپر میں ویڈیوز بناتا رہتا ہوں کہ لوگ کیسے کاروبار کرتے ہیں اور کون کون سا کاروبار کرنا چاہیے کون سا نہیں کرنا چاہیے اور آپ لوگوں کے لیے ٹپس نکالتا رہتا ہوں اور اپنے نالج میں بھی اضافہ کرتا ہوں کہ لوگ کاروبار کیسے کرتے ہیں اور کون سا کاروبار فائدے مند ہے کون سا فائدے مند نہیں ہے اور کون سا وہ کیا کہتے ہیں کہ مو اٹھا کے کر لینا چاہیے اور کون سا سو سمجھ کے تو ابھی میں اس وقت کلر کا ہار میں موجود ہوں کلر کا ہار سے بلکل جیسی آپ انٹرچین سے باہر نکلیں گے تو ایک بریج آتا ہے چکوال اور کلر کار کے درمیان میں موٹر وی بریج اس کے ساتھ ہی یہ لوکیشن آپ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت ویڈیو کے اوپر اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ پلیس ملے گا بہت خوبصورت لوکیشن ہے بہت ہی پیارا محول ہے اور یہاں کے جو آنرز ہیں اس وقت وہ میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بات چیت کریں گے کہ یہ ساتھ اپ انہوں نے کیسے شروع کیا اور کیا مشورہ دیں گے آپ دیکھنے اور سننے والوں کو اور آپ نے کیسا پایا اس بزنس کو اسلام علیکم مطلب آپ کا نام ملکشفاق ہم نے ایڈوگیٹ کلر کار سے ہوا ہے یہ بزنس میں نے شروع کیا تھا کہ لوگوں کو ایک خدرتی محول مہیا کرنے کے لیے کیونکہ لوگ بیلڈنگ میں بیٹھ بیٹھ کے تنگ آ چکے ہیں کنجسٹڈ محول میں لوگ گھڈن محسوس کرتے ہیں اس لیے میں نے یہ شروع کیا میں نے کہا کہ ایسے جگہ پر ہوتل بنایا جائے جہاں پر لوگ پلکل اپنے نیچرل محسوس کریں اور اس لیے اس کا رسپانس بھی بہت اچھا ہے لوگ بہت دور دور سے آتے ہیں لاہور سے اسلامباد سے جہاں سے بھی لوگ آتے ہیں فون کر کے پہلے اپنا آٹر برو بکٹر آتے ہیں اور الحمدللہ بہت اچھی لوکیشن پر ہے اور لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں انجائے کرتے ہیں یہاں پہ آکے یہاں پہ بلکل قدرتی محول ہے کوئی وہ گھر والا یا بیلڈنگ والا نہیں ہے بلکل نیچرل سب کچھ بنایا ہے اس میں یہ حال بنایا ہے وہ بلکل نیچرل ہے وہ پرانے سٹائل کا جوگی ٹائپ اس طریقے سے بنایا ہے تاکہ لوگوں کو یہاں پہ آکے محسوس ہے بلکل الادہ محسوس کریں اور الحمدللہ بہت اچھا رسپانس بنا ہو جائے ایڈوگیٹ صاحب یہاں اس کے اوپر کو بتانا پسند کریں گے کہ کتنا پیسہ لگا چکے ہیں جی پیسہ تو میں تقریباً کروڑ رپے یہاں تک لگا چکا ہوں یہاں پہ تو آپ دیکھیں گے تو آپ کو محسوس نہیں ہوگا کہ کیسے لگایا ہے لیکن اس کو بنانے میں جتنا محنت کی ہے یہ پودے لگانے میں سب سے زیادہ پودوں کی ان کی پرورش ہویا ہے یہ بڑی مشکل ہے یہ ایسی ہے جیسے اپنے اولاد کی پرورش کرنی ہے اسی طرح یہ بھی محول اسی طرح یہ خوبصورت بنتا ہے اور اسی وجہ سے لوگ اس کو پسند بھی کرتے ہیں اور جہاں جو آتا ہے اس کو اٹھنے کو جی نہیں چاہتا رات کو کہتے ہیں کہ ادھر بیٹھے ہیں رات کو ایک دو بجیتہ کو اٹھتے نہیں آتا تو الحمدللہ اور شکر اللہ کا بہت اچھا بزنس چال رہا ہے کچھ ایسے لوگ جو اس بزنس سے ریلیٹڈ یا انٹرسٹڈ ہوں انہیں کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں دیکھیں جو آدمی یہ بزنس کر رہے ہیں وہ جانتے تو ہیں تب ہی کر رہے ہیں بزنس بہرحال اس میں آپ نے لوگوں کو جو بھی ہے وہ سروسز بہت اچھی دینی ہے اور ان کو فیل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ گھر میں بیٹھے ہیں یا باہر بیٹھے ہیں پرائیویسی ان کی جو ہے وہ اس کو آپ نے بلکل ملوز خات رکھنا ہے کہ لوگ جہاں پہ آئے ہیں فیملی کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ان کو محسوس نہ ہو کہ کوئی یہاں پہ کوئی پرشانی ہے سب سے بہتر تجہ ہے کہ جو آدمی آئے اس کو ایسے لگے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں ہر چیز پر خیال رکھنا ہے ان کی پرائیویسی کا رکھنا ہے ان کی سرزز کا رکھنا ہے تاکہ ان کو کوئی ڈسٹرز نسل نہ ہو تو اسی میں بہتری ہوگی اچھا یہ کہ کاروبار یہ ایسا ہے کہ ٹھیک ہے جی پیسے ہیں تو لگا دیں یا اس کے لیے پہلے اچھی خاصی سرچ کرنی پڑتی ہے کچھ دیکھنا پڑتا ہے اس کاروبار کے حوالے سے جانچ بیٹھ کرنی پڑتی ہے یا بس ٹھیک ہے پیسے ہیں تو لگا دیں نہیں نہیں ایسا نہیں پیسے ہیں تو لگا دیں اس میں نقصان کرنے والی بات ہے یہ پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے بزنس پہلے یہ کیا ہے یا اس کو پہلے بلکل سرچ کر کے اس کے بعد یہ بزنس کریں کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کس طریقے سے منیج کرنا ہے منیجمنٹ سب سے بہت مشکل ہے منیجمنٹ آپ نے کر لی آپ کی خریداری ٹھیک ہو گئی آپ نے پھر جو شیف ہیں وہ صحیح رکھ لیے آپ نے بہتر جو چیز آپ نے دے دی لوگوں کو تو آپ کے ہوتل جو ہے وہ ٹھیک چل جائے گا ورنہ ایسے نہیں کہ خواہ میں پیسے لگا کے تو آپ گئیں گے بزنس راٹ کا دیا یہ نیاز اس میں جو آپ کے شیف ہیں وہ لوکل ہیں ہیں باہر سے ہیں نہیں باہر سے ہیں سارے شیف باہر سے شیف باہر سے ہیں لوکل آدمی جو ہے وہ پرشان کرتا ہے اس کے کوئی نبی آئے روز کوئی مسائل ہوتے ہیں اس لیے لوکل آدمی نہیں رکھیں یہ اس میں یہ ایک میں کہتا ہوں کہ جو بھی ہے باہر سے کیوں کہ اس نے جب بھی جانا ہے شٹی وہ دو ماہ بعد یا تین ماہ بعد جائے گا لوکل جہا ہر روز اس کی پرشانی ہوتی ہے اس میں ایک آدمی شارٹ ہو جائے تو بزنس فلا پاک ٹھیک ہے کوئی اڈوائز دینا چاہتے ہوں اڈوائز یہ ہے کہ لوگ جو بھی اس بزنس میں آنا چاہتے ہیں پہلے اس کو اچھے طریقے سے خوب دیکھ بھال کر کے مختلف جگہ پہ جا کے دیکھ کے اس کے بعد سٹارٹ کریں آنکھیں بند کر کے نہ سٹارٹ کریں کہ یہ بزنس میں آدمی ڈوبتا بھی بہت جلدی ہے جیسے پورٹری کا ہے نا اسی طرح یہ بھی ہے اس کو آپ نے میریج سے ہی کر لیا تو انشاءاللہ آپ کامیاب دوستو یہ جو ابھی آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بدر بھائی ہیں یہ میرے بڑے اچھے دوست اچھے اکوال کہیں یہ بھی ابھی اس بزنس میں ان ہو رہے ہیں تو ذرا ان کی بھی تھوڑی سی رائے لیتے ہیں کہ انہوں نے کیوں اپنے یہ بیسکلی ایک ایڈوٹائزر ہے تو اس فیلڈ کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ ہوتلنگ لائن کیوں چونی بدر بھائی کیسے ہیں جی بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا میں جناب ہوتلنگ کی فیلڈ میں اس وجہ سے انٹر ہونے چاہ رہا ہوں کیونکہ میں نے اس میں سٹیڈی کی ہے ڈپلوما کی ہے میں نے اس کو پڑھا ہے پہلے اس کے میں نے اس پرکٹیکلی میں گھس رہا ہوں تو اس جگہ پہ ابھی جنہوں نے آپ سے بات کی ہے ڈیٹیئرز بتاہی ہے یہاں پہ انویسمنٹ کی ہے انہوں نے میں ان کی بات کی بلکل تائید کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کو بلکل نیچرل لک دینے کی کوشش کی ہے اور میرا جو یہاں پہ مینڈ بنائے وہ اس کی لوکیشن ہے بسکلی انہوں نے یہاں پہ باغیچہ جو ہے اس کو بڑا اچھا مینٹین کیا ہے اور میرے یہاں پہ ڈیفرنٹ طرح کے بلینڈ ہیں لائک ایونٹس بڑڈے پارٹیز اور اس طرح کے جانے ڈیفرنٹ نہیں نئی طرح کی جانے چیزیں یہاں پہ لانچ کرنے جا رہا ہے بدر بھائی کیا سمجھتے ہیں ایک نئی فیلڈ میں کیا آپ اپنے آپ کو سٹیبل کر پائیں گے دیکھیں جی کوئی بھی نیا کام بندہ جب شروع کرتے ہیں اس کی پہلے وہ اپنے مائن میں پلاننگ کرتا ہے تو اس کی میں نے جس حساب سے پلاننگ کی ہے اگر اللہ پاگ جانے چاہاں ایس پر پلاننگ ساری چیزیں ہوتی گی تو انشاءاللہ اس کو جانا ہم جنگل میں منگل کر دیں گے اچھا یہاں پہ ابھی ریسنڈلی گورنمنٹ آف پاکستان یہاں پہ ایک نیشنل پارک جو ہے وہ انناؤنس کیا ہے تو آپ اس ٹائم جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں چاہے لاہور سے دیکھ رہے ہیں ملتان سے دیکھ رہے ہیں فیصلہ باد سے دیکھ رہے ہیں پورے آل وردہ پاکستان جہاں سے بھی ارضی آپ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ آئیں انجوائے کریں محول کو سینریز کو اور ہمارے ہوتل پہ آئیں اور کھانا انجوائے کریں بہت شکریہ اس کی لوگیشن دوسر ہے کہ کلر کار والا جو انٹرچینج ہے جیسے ٹرافک اگر ساری در سینٹرل پنجاب والی سائٹ سے آ رہی ہے تو کلر کار انٹرچینج سے آپ جیسے نیچے اتریں گے آپ موف کریں گے ٹوورٹس چکوال تو جو موٹر وی والا فلائی آور اس کو آپ جیسے کراس کریں گے تو لیفٹ سائٹ پہ آپ کو یہ پڑے گا ہوتل تو بڑی پیاری لوکیشن ہے نیچنل محول ہے اب یہاں پہ آئیں فوڈ انجوائے کریں اور اپنی فیملی کے ساتھ اچھا ٹائم سپینڈ کریں بہت شکریہ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اس کا محول اس کی لوکیشن اس کے جو ویوز میں نے آپ کو دکھائے یہ بہت پسند آئے ہوں گے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا باقی اگر آپ یہاں آ کر اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ کوئی برڈے پارٹی یا کوئی پکنک یا کوئی ایسا پلان کرنا چاہیں تو نمبر موجود ہے دسکرپشن میں چلے جائیں وہاں پہ بدر بھائی کا نمبر ہوگا ان سے رابطہ کر کے آپ ان سے ٹائم لے سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں باقی اگر آپ کا کوئی ایسا سیٹ اپ آپ کا ایسا کوئی پلان یا آپ کے ایسی کوئی بزنس ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ اس چینل کے اوپر آئے تو بھائی حاضر ہے اپنا خیار رکھئے گا ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں اللہ نکے بان پاکستان زندہ بات